بھوز ہیں اس کا ذمہ دار آپ ہیں یہ آپ کے پریڈی سیسر تھے ایک بات اور اس کے لیے اس کمیشن کے لیے بطول ایک طالب علم کے میری یہ تجویز ہوگی کہ وہ جوڈیشری سے نہیں ہونا چاہیے بکاوز جوڈیشری تو ایک آدھی کو لوک آفٹر کر رہی ہے آج کل یہ ایک پارلیمنٹری کوئی کمیشن ہو جو اس بات کو ڈیٹرمنٹ کرے کیونکہ بھی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ تو ان کے جیفیر پہ جائے گا کیونکہ یہ بات نہ انہوں نے ماننی یا سمجھ لیے تو لہذا آپ اس طرح کی ایک پر گزر ہے اس کے ان پر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن منایا جا ہے جو ڈیٹرمنٹ کرے کہ ان معاشی خرابیوں کی ضرمہ داری آپ پر ہے یا آپ سے پہنوں پر ہے اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہ یہ جو مشکلات چل رہی ہیں پاکستان کی اور آم آدمی کی گریب آدمی کی اس کی ڈینڈلائن کب کیا ہے کب تک یہ ان کو کل رہت مل سکے گی شکریہ جناب آپ نے اپنا سالے صرف تین سوال کی ہیں اب کوئی ایز اف ناؤ کوئی فنانچل ا ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی پلان ہے نہ ہی انڈر کنسیڈیشن نمبر وان یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نمبر دو جو آپ نے کمیشن کی بات کی فنانچل لولز کی بات کی میں ہنڈر پرسن سپورٹ کرتا ہوں لیکن پارلیمنٹریان کا نہ بنائیں وہ ہمیں ایک ہی فیملی ہیں سارے پارلیمنٹریان بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹس کا بنیں جو پریفرابلی جن کی کریڈیبلیٹی ہو جو اپنا اے پلٹیکل ہوں اور ضرور بننا چاہیے اور اس کا ٹی او آر سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ٹونٹی فورٹھ اکانومی سے فورٹی سیونز کیوں بنی اس کے ریزنز اور اس کا تا کہ ہم سبق سیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کسی کو بھانسی لگا دیں لیکن اس کے ہم سبق سیکھیں نا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں نے تو نہیں ریٹنگ کی نا میں نے تو چوبیس جو ریٹنگ پاکستان کی تھی میں نے تو نہیں کی پرائیس وڈرز کوپس نے کی تھی یا فورٹی سی تو گلویل اطاریں نے کی ہے پیشل سال تو یہ بننا چاہیے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں اس طرح کے جو ہمارے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کو اس کے اوپر پھر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ پھر وہ کتاب کی یا ریپورٹ کی صورت میں کبھی باہر ہی نہ آئے حمود و ریوان کمیشن کی ریپورٹ ہو یا اپنا باگتی ہو یا اس طرح ہو اس کو پھر قوم کو دینا چاہیے اور قوم کو پتہ چاہیے میں بلکل جہاں تک مشکلات ہیں دیکھیں ہماری پور بھی کوش ہے بیس تیرہ میں اسی قسم کے سوال تھے جب آپ ہم سب کٹے بیٹھتے تھے کہ یہ کب ہوگا میک رکان سٹیبل کنٹی ہے سات مینے میں ڈیفالٹ ہے ڈار سات دسو کنزوں نکل ہوگی یہی تھے نی اس وقت تو میں دیکھیں میں اپنے آپ کو تو میں ایک بڑا ہمبل اور بہت